اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش شامدید امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے آج کا سبق سورة البقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر دو سو چار یہاں سے اللہ رب العالمین منافقین کا احوال اور علامات بیان فرماتا ہے پہلے لفظی و بامحاورہ ترجمہ اور اس کے بعد تفسیر واؤ اور من سے انناس لوگوں من جو یعجیبو کا تجھے پسند آتی ہے قولہ اس کی بات فی میں الحیات الدنیا دنیاوی زندگی وَيُشْهِدُ اور وہ گواہ بناتا رہتا ہے اللہ اللہ کو علا پر ما جو فی میں قلب ہی اس کے دل میں اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر منافق کی نشانیوں کو واضح فرمایا ہے اس کی علامات کو واضح فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے کہ پسند آتی ہے تجھے اس کی گفتگو دنیاوی زندگی کے بارے میں لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس کی بات تجھے بڑی پسند آتی ہے تجھے بڑی اچھی لگتی ہے دنیاوی زندگی کے بارے میں اس کی گفتگو دنیاوی زندگی کے بارے میں جب وہ بولتا ہے تو اس کی باتیں بڑی میٹھی ہوتی ہیں وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ اور وہ گواہ بناتا رہتا ہے اللہ کو اس پر جو اس کے دل میں ہے یعنی اس کے دل کے اندر جو کچھ ہے اس کے اوپر وہ اللہ کی قسمیں اٹھاتا ہے وَهُوَ عَلَدُّ الْخِسَوَمْ حالانکہ وہ حق کا سخت ترین دشمن ہے اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے منافق کی تین علامتیں بیان فرمائی ہے منافق کی پہلی علامت یہ ہے ظاہری طور پر بڑی اچھی باتیں بیان کرتا ہے نمبر دو اپنی غلط باتوں پر اللہ کو گواہ بناتا ہے نمبر تین وہ بڑا جھگڑالو ہوتا ہے اس کے مزاج کے اندر دشمنی کا انصر ہوتا ہے اب یہاں اگر آپ ترتیب کو دیکھیں ربط آیات کو دیکھیں کہ اس آیت کا پچھلی آیات کے ساتھ کیا ربط ہے تو اللہ رب العالمین نے گزشتہ اس سے پچھلی آیات کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ حج کا مضمون بیان فرمایا ہے اور جو حج کے اندر جتنی بھی کباہتیں تھیں جتنی بھی غلط رسومات تھیں جتنے بھی ناجائز ممنوع حرام طریقے تھے اللہ پاک نے ایک ایک کر کے ان سب کی نشان دہی فرمائی اور فرمایا کہ ان طریقوں سے باز آ جاؤ ان عامال سے اور ان افعال سے باز آ جاؤ یہ کبھی ہی افعال ہیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تب بھی وہ دنیا پرستی سے باز نہیں آتے ان کے مزاجوں کو ان کی طبیعتوں کو پھر بھی دنیا ہی اچھی لگتی ہے تو اللہ رب العالمین نے حج کے مضمون کے بعد منافقین کا مضمون بیان فرمایا تاکہ لوگوں کو یہ بات سمجھ آئے کہ دین کا مزاج کیا ہے اسلام کیا چاہتا ہے اسلام یہ چاہتا ہے کہ کوئی بندہ جب اسلامی عبادات کو بجا لائے تو اس کے اندر اخلاص ہو خلوص نیت ہو وہ صرف اور صرف اپنی آخرت کو سوارنے کے لیے نیک عامال کو بجا لائے جب وہ حق کو قبول کرے تو وہ دل و جان سے قبول کرے اسلامی عبادات کو بجا لائے تو دل و جان سے بجا لائے محض دکھاوے کے لیے محض لوگوں کے اندر اپنی عبادتوں کا چرچہ کرنے کے لیے لوگوں سے اپنے تقوی کی تعریفیں سننے کے لیے لوگوں کے اندر اپنے آپ کو پارسا مشہور کرنے کے لیے کوئی شخص اگر عبادات کو ادا کرتا ہے تو اس کی عبادات کا کیا فائدہ ہے کیا مقصد اور کیا غرض و غائد ہے اللہ پاک فرماتا ہے لوگوں میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہوتا ہے جس کی بات دنیاوی معاملات کے بارے میں دنیاوی زندگی کے بارے میں بڑی اچھی باتیں کرتا ہے اپنی زبان سے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ جو کچھ میں زبان کے اوپر لا رہا ہوں یہ میرے دل کے اندر ہے اور اس کے اوپر وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے یعنی قسمیں اٹھاتا ہے لوگوں کو یقین دلاتا ہے کہ میں اس کے اوپر قائم ہوں حالانکہ اندر سے وہ حق کے اوپر قائم نہیں ہوتا اس کا حق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا بلکہ وہ حق سے دور ہوتا ہے بلکہ وہ حق کا سخت ترین دشمن ہوتا ہے دعوے زبانی کلامی دعوے ہیں اس کے کہ میں مسلمان ہوں میں مسلمانوں کے ساتھ ہوں میں مسلمانوں کا خیر خواہ ہوں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کی باتوں کے اندر تمہیں بڑی مٹھاس ملے گی بڑی چاشنی ملے گی بڑی لذت آئے گی اس کی باتیں سن کر تمہاری سماعتوں کو اس کی باتیں بڑی اچھی لگیں گی اور وہ اپنی جوٹھی باتوں پر اپنی غلط باتوں پر اپنی گمراہ باتوں پر تمہیں یقین دلانے کے لیے اللہ کو گواہ بنائے گا کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں حق کے ساتھ قائم ہوں میں حق پر ہوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں حالانکہ اس کا حق سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ حق کا اسلام کا دین کا سخت ترین دشمن ہے اب ان تینوں آیات سے آپ کو یہ بات سمجھ آ چکی ہوگی کہ یہ منافقین کے احوال کو اللہ تعالی بیان فرما رہا ہے اور بعض مفسرین اکرام نے فرمایا ہے کہ یہ آیت جس منافق کے بارے میں نازل ہوئی تھی اس منافق کا نام ہے اخنص بن شریق سقفی سکرین کے اوپر آپ کو یہ نام نظر بھی آ رہا ہوگا اس کا یہ مزاج تھا کہ وہ جگڑالو تھا اور وہ حق کے اوپر اسلام کے اوپر قائم رہنے کے لیے قسمیں اٹھاتا تھا اور دنیاوی زندگی کے بارے میں اس کی باتیں لوگوں کو بڑی بھلی لگتی تھی اللہ پاک نے اس کی چوتھی علامت کا ذکر سورة الباقرہ کی آیت نمبر 205 کے اندر کیا ہے فرمایا وَاِذَا تَوَلَّا اور جب وہ حاکم بن جاتا ہے وَاو اور اِذَا جب تَوَلَّا وہ حاکم بن جاتا ہے سَعَا کوشش کرتا ہے فِی مِنْ الْعَرُدِ زمین میں لِيُفْسِدَا تَاکہ وہ فساد پھیلائے فِی ہا اس میں یعنی کے زمین میں وَا يُحْلِقَا اور وہ تباہ کر دے الْحَرْثَا کھیتوں کو وَنْنَسْلَا اور نَسْلِ انسانی کو وَاللَّهُ اور اللَّهُ لَا نَيْنْ يُحِبُّ پسند فرماتا ہے الْفَسَادَ فَسَاد کو اور اللہ ہرگز فساد کو پسند نہیں فرماتا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الفَسَاد اچھا یہ جو پہلا لفظ آیا ہے وَا اِذَا تَوَلَّا اس تَوَلَّا کے دو معنے ہیں ایک تَوَلَّا کا معنہ ہے حاکم بن جانا جیسے آپ بولتے ہیں وَالِی مثلا وَالِیِ مَكَّةِ وَالِیِ مَدِينَةِ وَالِیِ قُفَةِ وَالِیِ بَسْرَةِ وَالِیِ شَامِ تو وَالِی وَالِی کا معنہ ہوتا ہے حاکم تو اسی سے بنا تَوَلَّا یہ جب وہ حاکم بن جاتا ہے ایک تَوَلَّا کا معنہ ہے پیٹھ پھیرنا دونوں معنے جہاں بلکل درست ہو سکتے ہیں یعنی جب وہ حاکم بن جاتا ہے تو وہ سر توڑ کوشش کرتا رہتا ہے کہ ملک کے اندر زمین سے مراد یہاں ملک ہوگا ملک کے اندر وہ فساد برپا کر دے حاکم بن جائے اس کے پاس حکومت آ جائے اس کے پاس اقتدار آ جائے اس کے پاس کرسی آ جائے تو اس کرسی کا اس حکومت کا اپنے اختیارات کا وہ ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے اور ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے زمین کے اندر اپنے ملک کے اندر وہ فساد برپا کر دیتا ہے ہر طرف دنگا فساد ہوتا ہے خون خرابہ ہوتا ہے قتل و غارتگری عام ہو جاتی ہے خون کی ندیاں بہ جاتی ہیں کیونکہ اس حاکم کا تعلق منافقت کے ساتھ ہے وہ اندر سے منافق ہے لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا بڑا خیرخواہ ہے اندر سے وہ اسلام کا دشمن ہے تو وہ چاہے گا کہ میری کرسی کو دوام ملے میری حکومت پرولانگ ہو جائے میرے اقتدار کو طول حاصل ہو میں صدا بادشاہ رہوں مجھے کبھی بھی کرسی سے ہٹایا نہ جائے اقتدار سے ہٹایا نہ جائے تو وہ اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے اگر اسے انسانی جانوں کو ضائع بھی کرنا پڑے تو اس کو کوئی خاطر میں نہیں لاتا وہ سمجھتا ہے کہ جانے جاتی ہیں تو جائیں انسان مرتے ہیں تو مر جائیں میری کرسی کو دوام ملنا چاہیے میری بادشاہی قائم رہنی چاہیے میری حکومت صدا ہونی چاہیے وَيُهُلِكَ الْحَرْسَ وَنْنَسْلِ اور وہ کھیتوں کو بھی تباہ کر دیتا ہے وہ نسل انسانی کو بھی تباہ کر دیتا ہے ملک کے اندر اس قدر دنگا فساد عام ہو جاتا ہے کہ اسے نہ کھیتیوں سے کوئی غرض ہے نہ فصلوں سے کوئی غرض ہے نہ غلہ و اناج سے کوئی غرض ہے نہ ایمپورٹ ایکسپورٹ سے کوئی غرض ہے تو اسے اس سے بھی کوئی غرض نہیں کوئی سروکار نہیں ملک ڈوبتا ہے ڈوب جائے میرے اقتدار کو دوام ملنا چاہیے میری کرسی پکی ہونی چاہیے حکومت کے اوپر تخت حکومت کے اوپر مجھے ہی براجمان ہونا چاہیے اسے جو کرنا پڑے وہ کر گزرتا ہے اور اگر آپ اس کا وہ دوسرا معنی کریں جو میں آپ کے سامنے پہلے بیان کر رہا تھا دوسرا معنی پھر جانا پیٹ پھر جانا اس سے مراد یہ ہوگا کہ جب وہ منافق مسلمانوں کے پاس بیٹھا ہوتا ہے تو وہاں تو وہ اپنی پارسائی کے دعوے کرتا ہے اپنے متقی ہونے کے بلند و بانگ دعوے کرتا ہے اپنے حق پر ہونے کے ثبوت پیش کرتا ہے اور اس کے اوپر وہ قسمیں اٹھاتا ہے جب وہ قسمیں اٹھاتا ہے وہ اس وقت اٹھاتا ہے اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ اس وقت کرتا ہے جب مسلمانوں کے پاس بیٹھا ہوتا ہے جو ہی مسلمانوں سے اٹھ کر کافروں کے پاس جاتا ہے تو پھر وہ دنگا و فساد کرتا ہے پھر وہ کھیتیوں کو تباہ کرتا ہے پھر وہ نسل انسانی کو تباہ کرتا ہے اس کا جو اصل چہرہ ہے وہ تب واضح ہوتا ہے جب وہ اپنے دوستوں کی مجلس میں بیٹھا ہوتا ہے جب وہ اپنی قسم کے دوسرے لوگوں کے پاس اپنی ٹائپ کے دوسرے لوگوں کے پاس بیٹھا ہوتا ہے جب وہ منافقوں کے پاس بیٹھا ہوتا ہے تو وہاں اپنے اصل چہرے کو ایان کرتا ہے کہ میری اصلیت کیا ہے میری حقیقت کیا ہے میں اندر سے کیا ہوں واللہ لا يحب الفساد اور اللہ ہرگز فساد کو پسند نہیں فرماتا اس آیت مبارکہ کے اندر منافق کی چوتھی علامت بیان کی گئی ہے کہ وہ فساد پھیلاتا ہے منافق کی پانچویں علامت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے اموال کو لوگوں کی کھیتیوں کو لوگوں کی نسلوں کو تباہ و برباد کرتا ہے یہ اس کی پانچویں علامت ہے اب سورة البقرہ کی آیت نمبر دو سو چھے کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمائی اس کی چھٹی نشانی منافق کی چھٹی علامت وَإِذَا اور جَبْ قِيلَ کہا جائے لَهُ اس سے اتَّقِ اللَّهُ 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 سے ڈرُو جب اسے کہا جائے اللہ سے ڈرُو اَخَذَتْهُ تو اسے اُکْسَاتا ہے اسے اور اُکْسَاتا ہے اَلْعِزَّتُ غُرُور بِالْعِسْمِ گُنَاحَ پَرْ فَحَسْبُهُ پَسْ اسے کافی ہے جَهَنَّمُ جَهَنَّمُ وَلَا بِئِسَا اور بَهُتْ بُرَا الْمِحَادُ ٹھِکَانَا ہے اس آیت مبارکہ کے اندر منافق کی چھٹی علامت کا بیان ہوا کہ اسے جب بھی نصیحت کی جائے اسے کوئی خیر کی تلقین کی جائے نیکی کی دعوت دی جائے اسے نصیحت کی جائے تو اس کے اندر جو غرور ہوتا ہے وہ اسے گناہ کے اوپر اور بھڑکاتا ہے یعنی وہ اسے تلقین کی جاری ہے نیکی کی لیکن وہ نیکی کی طرف آنے کی بجائے اور گناہ کی طرف جاتا ہے کیونکہ اس کے مزاج کے اندر گناہ شامل ہے اس کی فطرت اور طبیعت کے اندر گناہ شامل ہے تو اور گناہ کی طرف جائے گا اور لڑنے کو آئے گا گلے پڑنے کو آئے گا علج پڑے گا آگے سے اس کے مزاج کے اندر تلخی آ جائے گی اس کے مزاج کے اندر برہمی آ جائے گی اور وہ بجائے نیکی کی دعوت کو خیر کی دعوت کو حق کی دعوت کو قبول کرنے کی بجائے ایکسپٹ کرنے کی بجائے حق پر آمادہ ہونے کی بجائے اور شر کی طرف جائے گا اس کی طبیعت کے اندر اور شر آئے گا اس کا ٹھکانہ اللہ پاک نے فرما دیا کہ جہنم ہے تو منافقین کی اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر نشانیاں بیان فرما دی منافق کی پہلی نشانی وہ ظاہری طور پر بڑی اچھی باتیں کرتا ہے دوسری نشانی اپنی غلط باتوں پر اللہ کو گواہ بناتا ہے تیسری نشانی وہ جھگڑالو ہوتا ہے دشمن ہوتا ہے حق کا اور نمبر چار فساد پھیلاتا ہے نمبر پانچ لوگوں کے اموال اور انسانی نسل کو تباہ کرتا ہے اور نمبر چھے نصیحت کی بات سن کر قبول کرنے کی بجائے تکبر اور اکڑ سے کام لیتا ہے اچھا یہ جو ہے یہ مضمون یہ بڑا ضروری ہے اس حوالے سے بھی کہ ہمیں بھی بہت سے لوگ اپنے معاشرے کے اندر ایسے ملتے ہیں کہ جن کی طبیعتوں کے اندر یہ منافقت موجود ہوتی ہے تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے ایسے آدمی کی سب سے بڑی نشانی یعنی ہم نے اگر پہچاننا ہو کہ ہمارے ساتھ مخلص کون ہے اور ہمارے ساتھ منافق کون ہے تو آپ اس کی پہلی نشانی ذہن میں بٹھا لیں جس کی باتیں بڑی میٹھی ہوں گی رس بھری ہوں گی وہ بڑی لچھے دار قسم کی باتیں کرے گا اس کی باتیں دل مح لینے والی ہوں گی اس کی باتوں کے اندر بڑی اٹریکشن ہوگی اور وہ قسمیں اٹھائے گا قسمیں اپنی بات کو درست ثابت کرنے کے لیے تو بس سمجھ لے کہ یہ شخص مخلص نہیں ہو سکتا میرا خیر خواہ نہیں ہو سکتا یہ میرا دشمن ہے اور یہ میری بیٹ سائیڈ سے مجھ پر حملہ کرے گا یہ جو ہم مثال دیتے ہیں بغل میں چھوری مو میں رام رام یہ وہ بات ہے وہ پیٹ سے چھورا گھونپے گا بیک سائیڈ سے حملہ کرے گا وہ نقصان پہنچائے گا کیونکہ وہ نقصان پہنچانے کے لیے ہی اٹیچ ہوا ہے لیکن وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں اپنی زبان سے تو وہ یہی کہے گا کہ میں تو آپ کا بڑا خیر خواہ ہوں میں تو آپ کا بڑا مخلص ہوں ایک بڑی گہری بات ہے یہ جو مخلص ہوتا ہے اسے زبان سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں آپ کے لیے مخلص ہوں میں آپ کا خیر خواہ ہوں اس زبان سے اسے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کا ایٹیٹیوڈ اس کا رویہ اس کا بیہیوئر اس کا اخلاق اس کا کردار از خود اس بات کا بیان ثبوت ہوگا کہ وہ شخص خیر خواہ ہے سورة البقرہ کی آیت نمبر دو سو سات کے اندر اللہ رب العالمین نے مخلص شخص کا ذکر کیا ہے پہلے منافق کا ذکر ہوا اب مخلص کا ذکر ہوا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ بْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے من جو یشری بیچ ڈالتا ہے نفسہ اپنی جان ابتغاء حاصل کرنے کے لیے مَرْضَاتِ اللَّهِ 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 کی خوشنودیاں وَاللَّهُ اور اللَّهِ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے رعوف مہربان بِالعباد اپنے بندوں پر لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو اپنی جان کو بیچ ڈالتا ہے اللہ کی خوشنودیاں حاصل کرنے کے لیے اور اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے مُعزز خواتین و حضرات عزیز طلبہ و طالبات یہ آیت مبارکہ ہے حضرت سحیبِ رومی رضی اللہ تعالی عنہ کی شانِ اقدس کے بارے میں حضرت سحیبِ رومی رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کرنے کے لیے جا رہے تھے تو کافروں نے قریشِ مکہ نے ان کا راستہ روک لیا تو انہوں نے قریشِ مکہ سے کہا مشرقینِ مکہ سے کہا کہ اے مشرقینِ مکہ میری ترکش کے اندر جتنے تیر ہیں جب تک آخری تیر تم تک چلا نہ لوں گا اس وقت تک تم میرے قریب بھی نہیں آسکو گے اور اگر ترکش کے تیر ختم ہو گے تو میں اپنی تلوار چلاوں گا اور جب تک میری تلوار چلتی رہے گی تم مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکو گے اور اے مشرقینِ مکہ اگر تمہیں میرا مال چاہیے تو میرا راستہ چھوڑ دو مجھے مدینہ شریف جانے دو نبی کریم رعوف و رحیم علیہ السلام و تسلیم کی بارگاہِ علیہ میں حاضر ہونے دو میں اپنی جان ان کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں تم مجھ سے میری جان نہ لو تم مال چاہتے ہو تو میں اپنے خزانے کا تمہیں پتہ بتاتا ہوں کہ میں نے زمین کے اندر اپنا خزانہ کس جگہ پر چھپا کے رکھا ہوا ہے جاؤ اس جگہ پہ جا کے میں تمہیں نشانی بتاتا ہوں جاؤ جا کے وہ تم مال اٹھا لو اور میری جان چھوڑ دو کفارِ مکہ نے مشرقینِ مکہ نے مال اٹھانے کو پسند کیا اور ان کا راستہ چھوڑ دیا حضرتِ سحیبِ رومی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہِ شریف میں نبیِ کریم رعوف و رحیم علیہِ صلی اللہ و تسلیم کی بارگاہِ مقدسہ میں جب حاضر ہوئے تو جبریلِ امین پہلے سے یہ آیت لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچ چکے تھے اللہ پاک اپنی آیت حضرتِ سحیب کی شان میں نازل کر چکا تھا کہ اے جبریل جاؤ اور میرے محبوب کو میرے سحیب کی شان سنا کر آؤ کہ میرے سحیب کی کیا قدر و منزلت ہے کیا قدر و قیمت ہے کہ اس نے فقط اللہ کی رضا پانے کے لیے فقط اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان اپنے مال تک کا سودا کر دیا ہے اور انہوں نے اپنی جان بیچ ڈالی ہے اللہ کی خوشنودیاں حاصل کرنے کے لیے اللہ کی رضا کو پانے کے لیے یہ ہے مخلص جو منافق ہوتا ہے مشکل وقت جب آتا ہے تو منافق راستہ چھوڑ جاتا ہے برا وقت آ جائے تو اس وقت منافق چھوڑ جائے گا منافق ساتھ نہیں دے گا منافق صرف اسی وقت تک ہمارے ساتھ ہے جب تک اس کا کوئی مطلب ہے اس کی کوئی غرض ہے اس کا کوئی لالچ ہے منافق اپنا لالچ پورا کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے لیکن جو مخلص ہوتا ہے وہ لالچ کے لیے نہیں دنیاوی مفاد کے لیے نہیں وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اٹیچ ہوتا ہے اور وہ مشکل وقت میں بھی ساتھ چھوڑ کے نہیں جاتا وہ غدار نہیں ہوتا وہ وفادار ہوتا ہے آخر میں صرف اتنا پیغام دینا چاہوں گا کہ یہ زمین اللہ رب العالمین کی ہے اس زمین کے اوپر اللہ کے دین کی حکمرانی ہونی چاہیے اور یہ جو ساری کائنات ہے یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے ہم انسانوں کو بھی اللہ کے حکم کا پابند ہونا چاہیے بس دو لفظ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس تھرتی کے اوپر اس زمین کے اوپر تشریف لے آئے تو آپ کی دعوت کا جو بنیادی نکتہ تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور رسول کی اطاعت کرو تو جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے اور رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اس زمین کے اوپر امن کا نشان ہوتا ہے وہ اس زمین کے اوپر امن قائم کرتا ہے لیکن وہ شخص جو اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتا اور رسول کی اطاعت بھی نہیں کرتا وہ شخص زمین کے اوپر بوجھ ہے وہ زمین کے اوپر فساد برپا کر رہا ہے اللہ کریم ہمیں اپنی آیات کے اندر گہرہ غور و خوز کرنے کی توفیق اتا فرمائے سورة البقرہ کی آیت نمبر دو سو سات پر گفتگو مکمل ہوئی انشاءاللہ العزیز آئندہ قرآن کلاس کے اندر ہم آپ کے پاس حاضر ہوں گے سورة البقرہ کی آیت نمبر دو سو آٹھ کے ساتھ بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ